اسلام علیکم پروگرام سپیشل ٹاک میں میاں سیفر احمان حاضر خدمت سیاست الیکشن کی آمد آمد ہے تمام پارٹیز اپنے منفیسٹوز کی تیاری میں لگے ہوئے بھرپور انداز میں اس کے دوران ہم بہت سی ایسی ڈیویلمنٹس بھی دیکھ رہے ہیں کچھ لوگوں کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہے ہیں کچھ لوگ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں کچھ لوگوں کی نظر میں لیول پلینگ فیلڈ کے معنی ہی یکسر مختلف ہر ایک اپنے اپنی تہیں یہ مانگ تو رہا ہے لیکن کچھ لوگ چاہ رہے ہیں کہ مساوی سلوک ہو ریاست کی طرف سے کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ اسٹرڈشمنٹ کا شیرباد ہو کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم پہلے اقتدار میں آ جائیں چاہے اس میں کوئی الیکشن کا کوئی آپ سلسلہ پروسیس سے گزرتے ہیں یا نہیں گزرتے تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس میں کنفیوجن بھی ہے لیکن ہمارے پاس اچھے لوگ بھی ہیں اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ایک ویجن رکھتے ہیں ایک پوری لگیسی رکھتے ہیں جن جن کے اوپر اگر اعتماد کرے گی قوم تو وہ ڈیلیور بھی کر سکتے ہیں اور قوم کو نجات بھی دلا سکتے ہیں ماضی بھی ہمارا ایک اچھا شاندار ماضی رہا ہے اور لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم صرف ماضی کے اوپر ہی انحصار کر دے رہیں فارورڈ لکنگ اپ تو جو ہے وہ سب سے بنیادی چیز ہے ہمارے ہاں وہ جو فورس آف ریٹرو گریشن ہے جو ایک جگہ پہ آگے ایک سٹیگنٹ کر دیتی ہیں سوسائٹی کو پولٹی کو اور اس کے ساتھ اکانومی بھی جڑی ہوتی ہے تو اس میں سے اس جمود کو ہم نے توڑنا ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ اب سلوشنز کی طرف ہم نے چلنا ہے اور آج ہم اس پہ بات کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں اور وہ ان تمام معلومات سے لیس ہیں جناب جو سجاد نظیر صاحب آپ بٹو شہید آبارٹ کمیٹی کے چیف اورگنائزر ہیں پنجاب کے اور سینئر رہنمہ ہیں پاکستان کی پارٹی جناب ہم آپ کو خوش آمدیتے ہیں بہت میرے باندیتے ہیں جناب اور دوسرے ہمارے مہمان ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر امانولا آپ دین فکلٹی آف لاؤ ہیں پنجاب یونیورسٹی اور انہوں نے ہمیں سکائپ پہ جوائن کیا ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا بہت بہت چکریہ تھینکیو بہت چکریہ جناب چوئی صاحب یہ آج مردان میں ایک جلسہ ہوا اور اس میں آج بلاول بٹو جو ہیں چیئرمن پاکستان پیولز پارٹی انہوں نے یاد تازہ کر دی ایک ماضی کے اپنے نانا کی اپنی والدہ کی کہ اس میں انہوں نے کھل کے آج باتیں لوگوں سے کی ایک تو وہ جو ہمارے ہاں خدشات بھی پائے جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے ہاں تھوڑا سا حمد کر کے آگے بڑھتے ہیں تو ان کو کچھ ایسی قوتیں آجاتی ہیں میدان میں ان کو دبانے کے لیے لیکن یہ تو چیلنجز لائف میں ذلقوار علی بٹو نے دیکھے محترمہ نے دیکھے تو وہ چیلنجز اپنی جگہ آج روٹی کپڑا مکان کا نعرہ بھی لگا اسلام اور ہمارا دین سوشلزم ہماری محیشت یہ بات بھی ہوئی اور ایک بات انہوں نے اور کہی کہ یہ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں جی پرانا نعرہ نہ لگاؤ یعنی انہوں نے کہا جی نعرہ لگانا تو مقصد نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ہوپ دلانا اور ان کے لیے راستے تلاش کرنا تو آپ کیا کہیں گے آپ اس کے ساتھ سارے اور ڈیویلمنٹ ہم دیکھ رہے ہیں میاں نواشی جو ہیں بلوچستان جا رہے ہیں اب پاٹی بھی جا رہی ہے اور باقی پاٹیز کا بھی سنے کو آپس میں جوڑ توڑ کی باتیں ہو رہی ہیں مختلف جگہ میں تو ہم آئے ون بے ون سارے موضوع کو لیتے چلیں جناب جی میاں صاحب ساللیکم جی تینکی ویرے مارج جناب میاں صاحب یہ جو آپ کی پہلی بات کا میں جواب دیتا ہوں کہ نعرہ جو ہے یہ پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے یہی سلوگن رہا ہے یہی نعرہ رہا ہے بٹو صاحب سے لے کے اب تک ہمارا ایک ہی نعرہ ہے اور ایک ہی سلوگن ہے جس پہ ہم کام کرتے ہیں لوگوں کی خدمت کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ کوئی چینجنگز نہیں ہیں جیسے آج کل ایک نعرہ چل رہا ہے کہ جو نون لیک مسلم لیک نون تھی اب ان کا نیا سلوگن اور نیا نعرہ ہے کہ ساڑھی گال ہو گئی ہے تو یہ جو ہے ہمارا جو نعرہ ہے ایک منہ کہتا ہے وہ کہتا ہے ساڑھی گال ہوتے ہو گئی ہمارا نعرہ وہی ہے جو آج بلاول بوٹو زرداری نے بتایا ہے اور مسلم لیک والے لوگ جو کہہ رہے ہیں ان کا نعرہ یہ چل رہا ہے تو یہ سیاسی نعرے اور وہ ان کو یہ نعرے اور ان کو یہ دورے یاد آتے ہیں جب لیکشن آتے ہیں ہمارا تو آپ زرداری صاحب کا دور دوزار آٹھ سے تیرہ تک کا دیکھ لیں بلوچستان پہ کتنا انہوں نے کام کیا بلوچستان سے معافی مانگی انتے بلوچوں سے جو آج تک کسی نے نہیں مانگی انہوں نے معافی مانگی کہ ہم آپ ہمیں معاف کر دیں ہم آپ کا ساتھ لے کے چلیں تو زرداری صاحب تو ابھی بھی انہوں نے پچھلے دنوں یہ کہا تھا کہ الیکشن کا مجھے سندھ کا ایشو نہیں ہے میں تو بلوچستان اور پنجاب میں الیکشن کی تیاری کر رہا ہوں تو ایسے ہی ہوگا بلوچوں کے رائٹس دی ہیں انہوں نے بلوچوں کے حقوق دی ہیں انہوں نے اور انشاء اللہ تعالیٰ ابھی تیز کو ہمارا ادھر یوم تصیص ہو رہا ہے کوئیٹہ میں تو ہم بتائیں گے کہ یہ بلوچستان میں کیا کر کیا ہے اور ہم بلوچستان میں کیا کریں جناب اچھا ڈاٹر امانولا صاحب یہ اس وقت جیسے آج بلاول بٹو صاحب نے وہ نعرہ دوبارہ ریپیٹ کیا یا نہیں اور جیسے چوئی صاحب کہہ رہے ہیں یہ تو ہمارا نعرہ پہلے دن سے آج تک یہی ہے روڈی کپڑا مکان اسلام ہمارا دین سوشلزم ہماری معیشت تو یہ بات جو ہے اس میں آپ جی جی تو اس میں آتاقت کا سرچشمہ عوام ہے آہ ویسے تو ڈاٹر صاحب آپ سمجھ دیں آج کل عملا تو طاقت کا سرچشمہ خواس ہیں تو اس میں آپ کیا کہیں گے جناب آہ میں عرض کروں گا کہ آہ جہاں تک سیاسی صورتحال میں اپنی پوزیشن لینے کی بات ہے تو یہ تو قابل تعریف ہے ٹھیک ہے کہ ہم اپنے پاکستانیوں کیوں یہ امید دلائیں کہ ہم آپ کے یہ سارے مسائل اس نعرے کی روشنی میں جو مطلب سمجھ جاتا ہے جو ماضی میں رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی کہ جب آپ کو طاقت اور اختیار ملتا ہے تو آپ دوسری پارٹی کو کچلنے کے لیے آہ ساری اپنی توانائیاں استعمال کر لیتے ہیں اور ون پارٹی سسٹم کی کوشش کرنے لگ جاتے ہیں پیس پارٹی کے خاتے میں بھٹو صاحب پہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پوزیشن کے ساتھ یہ کیا اس کے بعد بننے والی حکومتوں نے یہ سب سے زیادہ کانسٹوٹیوشن کے اندر ایسی طرح میم کی جسے صبح پروینشل اٹانیمی کو سب سے زیادہ پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے تو یہ پیس پارٹی نے بھی اپنے دور میں پوری طرح کرنے کوشش کی اور لیگ نے بھی مسلم لیگ نے بھی اپنے دور میں کرنے کی کوشش کی تو اب یہ دوبارہ ایک نظریاتی سیاست کی طرف واپس ہم لوگ جا رہے ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریل پالٹیکس کی اور ایک فری این فیر الیکشن کی یہ علامات ہیں کہ ہم اپنے نظریات کی بنیاد پہ لوگوں کو اور اپنا ماضی دکھا کے اور اپنے مستقبل کے وعدے دکھا کے دونوں کی بیسس پہ ہم لوگوں کا اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کریں لہذا یہ دونوں جماعتیں جو ہے میں سمجھتا ہوں جیسے میاں صاحب بلوچستان گئے ہیں اور ان کو کٹھا کرنے کوشش کی ہے اور پیپلز پارٹی اب کٹھا کرنے کوشش کر رہی ہے تو دونوں جماعتوں کو انکلوسیو ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ چھوٹے طبقات کو بھی اپنے ساتھ مل کے چلیں اور ان کے حقوق کے لیے ایک جیسے تحفظ کریں ملکل صحیح اچھا یہی چھوٹے طبقات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو عام طور پر پہلے تصور یہ تھا کہ غریب کے بارے میں پیپلز پارٹی بڑا درد رکھتی ہے جیسے ان کی اولڈ ایج بینفیٹ سکیم آئی ان کی بیندیر انکم سپورٹ سکیم ہے اور کئی مرتبہ مجھے خود یاد پڑھتا ہے میں ایٹی ایم پہ کبھی جاتا تھا اور تین چر خواتین کتار میں کھڑی ہوتی تھی تو ایک نے مجھے کہا کہ بھائی جان ہمیں ذرا یہ کر دیں تو میں نے دیکھا اس کے پاس بیندیر انکم سپورٹ پروگام تھا مجھے اس میں تھوٹی سی یہ خوش ہی کہ ہمارے کوئی ایسے لوگ بھی ہیں جو بلکو مفلوق الحال ہیں تو ان کے پاس ایک سہارا ہے بلکو چل یعنی ایک نظام چل رہا ہے اسی طرح ایک کچھ اور پروگرام بھی آئیتے اس دور میں اس پہ تو آپ بھی روشن ڈال سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم بگ جائے صرف کچھ پارٹیز نے تو سوائے سلوگنیرنگ کے اور اپنی پروجیکشن کے سلو پروجیکشن کے کام کم کیا اور پروجیکشن زیادہ کی ہے تو کیا پیبلز پارٹی کا آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے وقت میں کہ اگر ان کو اقتدار ملتا ہے تو یہ ڈیلیور کرنے کی کس آدھ تک کبیسٹری ہے اس میں دیکھیں میرا صاحب سب سے رکافٹیں تو نہیں آئیں گی اس میں نہیں انشاءاللہ سب سے جو بڑا بینظیر انکم سپورٹ زرداری صاحب نے یہ بی بی شہید کا خواہ پورا کیا اور بینظیر انکم سپورٹ سب سے کامیاب پروجیکشن ہے پاکستان میں جس کو جیسے جیسے گورنمنٹ آئی انہوں نے اپنا نام دینے کی کوشش کی لیکن انڈ آف دی ڈے وہ بی بی شہید کے نام پہ یہ ہے اس کی فوٹو ہی ہے اور اسی کے نام پہ یہ پیسے ملتے بھی ہیں اور یہ پیسے دیے بھی جاتے ہیں اب بلاول بٹو زرداری صاحب نے پندرہ مہینوں میں جو غریب عوام جو کہ پورا پاکستان کا سلاب کی زد میں بیہ جاتا ہے جو کہ انڈیا ہر سال یہ اپنی عرکتیں کر کے سلاب اور پانی پانی چھوڑ دیتا ہے تو آپ کو یاد ہے شاید کے نہیں کہ چیرمن بلاول بٹو زرداری ایز فارن مریسٹر انہوں نے ایک جلاس کنڈیکٹ کیا جس میں لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ مقرر کیا گیا پوری دنیا کے جو مالک ہیں ان کو انہوں نے کٹھا کر کے ایک فنڈ کریٹ کروایا اور وہ فنڈ لوگوں کو دیا اور یہی غریب لوگوں کا یہی لوگوں کا دردی کا یہی ہمارا سلوگن ہے اور اسی طرح کہ جتنے پروجیکٹ اس کے ذہن میں ہیں انشاءاللہ وہ یانگ سٹر یانگ ترین بچہ اور انشاءاللہ تعالی پورے ٹیلنٹ کے ساتھ پورے تجربے کے ساتھ اپنے نانا کا تجربہ اپنی والدہ کا تجربہ لے کے آئے گا اور وزیر اعظم بان کے غریبوں کے لیے بینظیر انکم سپورٹ جیسے اور کئی پروگرام جو ہے نا لانچ کیے ٹھیک ہے اچھا ڈاٹ سم یہ پروینٹسل اٹرونمی کی آپ نے بات کی تو ہمیں کچھ ایسے دوست بھی ملتے ہیں آپ تو ہر یور ان اتھارڈی کونسٹیٹویشنل لاؤ وہ کہتے ہیں جی یہ دیکھیں اٹھارویں ترمیم سے تو بڑے ملک کو نقصان پہنچا ہے اس کی جک جہتی کو یہ پتہ نہیں کہاں سے آوازیں کوئی ان کو صدھایا جاتا ہے سکھایا جاتا ہے جبکہ میرے حال اس کا تو بنیادی اس کی اس کی روح تھی اس آئین کی کہ اس میں پروینٹسل اٹرونمی ہوگی ڈی سینٹرلائزیشن ہوگی ڈیولوشن ہوگی ڈیلیگیشن ہوگی اس پہ ذرا آپ تھوڑی روشنی ڈالیں جناب ہم یہ سب ساج تو یہ ہے کہ بڑے سغیر میں جب سیلف رول کے لیے گورنمنٹ آف انڈیا اک نائنٹین تھرٹی فائیو آیا جی اس میں سبوں کو سب سے زیادہ آزادیاں دی گئے لیکن پارٹیشن کے بعد بننے کے بعد یہاں پہ سب سے زیادہ زور دیا جانے لگا کہ ایک مضبوط مرکز ہونا چاہیے اور یہ انسیشیبل تھرس جو ہے نا بجھنے والی پیاس یہ ہر آئین کے ساتھ جڑی رہی کیونکہ جو خاص لوگ آپ بتا رہے ہیں ان کے حق میں یہ ہی جاتا تھا کہ ایک مضبوط سینٹر کے ذریعے لوگوں کو ہینڈل کیا جا سب میں مادر چاہ رہا ہوں انٹریپشن کی ون یونٹ پہ ہم نے کتنا سفر کیا جی اگزیکٹلی ون یونٹ بھی اسی کے ایک شاہ ہے اسی کے ایک شکل ایک مضبوط مرکز قائم کرنے کے لیے پروینشل اٹانومی کے ذریعے ملک زیادہ ترقی کرتے ہیں فیڈیشن ایک زیادہ فنکشنل رول پلے کر سکتی ہے اور جو نیشنلٹیز ہیں لوکل ان کو زیادہ رائٹس مل سکتے ہیں اور اس کو یہ یقین ہی بنانا چاہیے اور اس میں آسف علی زدادری صاحب نے اور مسلم لیگ نون نے جو مل کے اٹھارویں ترویم پانس کی اور تمام کہ پروینشل اٹانومی کو زیادہ سے زیادہ صبحوں تک پہنچایا گیا میں ایک چھوٹی سی بات اور عرض کر دوں کہ جب سوروردی صاحب وزیر آزم بنے تو انہوں نے پنجاب یونیورسٹری میں تقریر کرتے ہوئے کہا فیفٹی سکس کے کانسٹیوشن کے بارے میں کہ ہمیں نائنٹی نائن پرسنٹ پروینشل اٹانومی اس آئین میں مل گئی ہے لیکن بعد قسمت سے اس آئین کو ہم نہیں چلا سکے لیکن سیونٹی تھری میں ہم پھر چیزوں کو یقینی بنانے کی کوشش کی لیکن یہ ترامیم کے ساتھ بہرحال ہم اس پروینشل اٹانومی کے اس پرپس کو حاصل کر چکے ہیں اگر اسے ذمہ داری سے پروینشل اٹانومی کو یوز کیا جائے تو ہم بہتر مستقبل کی طرف بار سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا نوٹ سام اٹھارویں ترمیم میں تو چلو ہو گیا وہ پروینشل اٹانومی کو ایک طرح امپلیمنٹیشن دے دی گئی نا دیکھا جائے تو آئین کے اندر تو بنیادی طور پر وہ موجود تھا انہی ستیہتر کا جو متفق آئین کہ پروینشل اٹانومی ویل بی اٹینڈ ویڈن آ سپین آف ٹین ہیئرز غالباً تھا جی ہاں پہلے ہی ہے انگرین تھا سب سے بڑا ہوا کہ وہ کنکرنٹ لسٹ کو ختم کر دیا گیا جی جی کنکرنٹ لسٹ کو وہ صوبوں کو دے دی گئی جبکہ آج بھی انڈیا میں تین لسٹے ہیں جس کے تحت پاور تقسیم ہوتی ہے مرکز میں اور صوبوں میں اور ریمیننگ پاور جو ہیں وہ پھر سنٹر کو چلی جاتی ہے انڈیا جسے ریجیڈیویل پاورز کہتے ہیں ریجیڈیویل پاورز میں سنٹر کو چلی جاتی ہے سوبوں کو ہاستل ہے صرف ایک لیجسلیٹیو لسٹ باقی رہ گئی ہے اور صوبہ اس کے اوپر کنٹرول کرتا ہے مرکز اس پر کنٹرول کرتا ہے باقی ریجیڈیوی پاورز اور صوبہی پروینشل سبجکس جو ہیں وہ تمام کے طرف صوبوں کو دیئے گئے ہیں اور اسے ان کی ایکانومی بھی بڑی ہے اور ان کے فینینشل ریسورسز بھی بڑے ہیں اور ان کی اٹانومی ٹو ایکٹ از این اگزیکٹیو ایز این ایز ای پرگریسیو ڈرائیونگ فورس وہ زیادہ سے زیادہ اپنے 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 علاقوں میں کومیوتنگ کی بنیاد پر بہتر سے بہتر ترقی کر سکتے ہیں اگر وہ اس کا فائدہ اٹھانا چاہے تو صحیح بات ہے اچھا نرسا اب چونکہ سینئر ایجوکیشنس بھی ہیں ایک سوال یہ بھی لے لیں کہ یہ ہائر ایجوکیشن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی وہ مرکز میں زیادہ وہاں پہ فوکسٹ ہے اور صوبوں کے اندر جو ہائر ایجوکیشن کا ایک دور میں بڑا گلہ تھا لیکن اب کوئی ڈیوالو ہو گئی ہیں پارز نیچے تک آگئے عملت میں ایسا بلکل صحیح بات آپ نے فرمائی اور صحیح جگہ بری شکایت ہے میں ایجوکیشنس سے سنتے تھے نا فائدہ لیجسلیٹیو لسٹ میں جو کریکلم اور اس کا میجر انفرسٹرکچر کو رکھنا ہے وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا کام ہے اور باقی سب صوبوں کو دے دینے چاہیے تھے اور صوبوں نے اپنے پروینشل ہائر ایجوکیشن کمیشن بنائے بھی اور لیکن سپریم کورٹ نے بعد میں اسے موطل کر دیا تو ابھی تک وہ اتنے سالوں سے موطل چلا رہا ہے جس کی وجہ سے ہائر ایجوکیشن کمیشن وفاق کا صوبوں کی طرف منتقل نہیں ہو سکا تو یہ جوڈیشٹری کے اور ایجیکٹیو کے معاملات ہیں اور میرا خیال ہے یہ جتنی جلدی حال ہو جائیں ہمیں اس کو ویلکم کرنا چاہیے ایک بات بھی ایسے میں آپ کے ناظرین کے لیے کہنا چاہوں گا کہ پنجاب نے تو اس کو ویلکم کہا لیکن پنجاب کے بھی ہائر ایجوکیشن کمیشن کانٹروورشل ہے ہائر ایجوکیشن پارمنٹ کے ساتھ روز اس کا اختلاف سامنے آتا ہے اور باقی سبوں نے اسے بنانے کی کوشش ہی نہیں کی لیکن ہمیں اعتماد کرنا چاہیے اور یہ اختیارات ہائر ایجوکیشن کے صوبوں کو ہائر ایجوکیشن کمیشن بننے چاہیے ٹھیک ہے اچھا یہ یہ نواز شریف صاحب بھاگ دور کافی کر رہے ہیں ایک تو خیر لوگ کہتے ہیں جی ان کو ایج حاصل ہے کہ جس طرح وہ آئے جس طرح ان کو فسیلیٹیٹ کیا گیا پروٹوکول ملا اور بھاگم بھاگ ادھر بھی جانے ہیں ادھر بھی جانے ہیں کیا ہم سے بھی رابطے ہو گئے یہ کوئی ڈیمج کنٹرول کی کوشش ہے کہ جی چلو ادھر کچھ نہیں ملتا تو کچھ ادھر جاگے ہاتھ والا مار لیے یہ کیا سٹریٹیجی آپ کو دکھائی دی رہی ہے اصل میں یہ اصل میں شروع سے یہ پریکٹس ہی غلط ہوئی ہے پریکٹس غلط سے مراد ہے کہ جب وہ آئے تھے تو ان کو صولی طور پر چاہیے تھا کہ آ کے اپنے آپ کو سرنڈر کرتے جس پوزیشن میں وہ گئے ہوئے ہیں اسی پوزیشن میں واپس آ کے سرنڈر کرتے ان کو عدالتوں سے وہ سارا چیز ملتی لیڈرشپ تو یہ ہی ہوتی ہے نا یہ تو نہیں ہوتی کہ آپ ایک جگہ سے جائیں اور جب واپس آپ اپنے گھر آ کے بیٹھ جائیں جیل سے نکل کے واپسی آپ زمانت دے کے پچاس روپے کے پیپر پر نوٹ لکھ کے دیکھے گئے ہیں تو واپس آئیں اور وہ آپ سرنڈر کریں اور اس کے بعد داتوں سے لے کے آ جائیں یہ نہیں واپس آتے ہی آپ شروع ہو جائیں کہ جی میں یہ کر دوں گا وہ ہو جائے گا صوبوں میں جا رہے ہیں مختلف جگہ پہ جا رہے ہیں لوگ اپنے پاس اکٹھے کر رہے ہیں ان کو محنت کی ضرورت ہے کرنے چاہیے ہر سیاسی پارٹی کو کرنے چاہیے لیکن ان کو بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے ابھی اور یہ جو انہوں نے میڈیا ایکسٹنٹ چھوڑا ہوا ہے کہ ساڑی گل ہو گئی ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ ایسی چیز نہیں ہے ووٹوں کے ساتھ ہی آنا ہے جس نے آنا ہے جس کی ووٹ زیادہ ہوں گے وہ ہی وزیراعظم بنے گا اور انشاءاللہ بلاول اور میرا خیال ہے یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ گل گل والا کوئی چکر نہیں ہے میرا خیال ہے کہ یہ جس پہ تکیہ کرتے ہیں نا وہ پتے ہوا نہ دے دیں گے پنجاب کی سیاست بھی ایسے ہی ہے نا کہ یہ افواہ پھلا دی جائے اور ڈرا دیا جائے اور ان کو بدا دیا جائے تو پھر لوگ اس پہ شروع ہو جاتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے پنجاب ٹھیک ہے بڑا صوبہ ہے جی جی میں سے میں اس پہ بات کرنا چاہا ہوں یہ الزام لگانا اگرچہ وہ ان کا پولیٹیکل رائٹ ہے اور پولیٹیکل پارٹیز آپس میں اپنا آرگومنٹ سے رکھتی بھی ہیں دیکھتنا میاں نواز شریف نے دکھ اٹھائے ہیں اور ساڑھی گل ہو گئی ہے کو جتنا انہوں نے بھگتا ہے شاید ہی کسی نے بھگتا ہو مثال کے طور پر سترہ تک وہ وزیراعظم تھے ایک سال میں انہیں اتار کے انہیں انٹیرم وزیراعظم لگانا پڑا اور ایسے عدالتی فیصلے ہوئے ان کے خلاف جو آج تک مشکوک ہیں بلکہ وہ انصاف کے نام پہ دھبا ہے ایک طریقے کا لہٰذا انہوں نے ہمیشہ بھگتا مسلم لگ نون سے یہ توقع کرنا کہ وہ یہ پھیل آ رہی ہے کہ وہ ساڑھی گل ہو گئی ہے سب سے زیادہ لڑائیاں تو انہوں نے جمہوریت کے لیے کی ہیں اور سٹینڈ لیے ہیں اور سٹینڈ کے نتیجے میں حکومت سے باہر نکالے گئے ہیں لہٰذا پارٹیک پرپس کے لیے پولیٹیکل پرپس کے لیے تو بلیم گیم ٹھیک ہے لیکن حقیقت کہیں اور لائک کرتی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ جتنا پیس پارٹی نے سفر کیا مسلم لگ نون نے اسے کام نہیں سفر کیا لہذا دونوں پارٹیوں نے ماضی سے سیکھا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ آئندہ انکلوسیو لی جو بھی پارٹی جہاں گورنمنٹ بنائے گی سیند میں بنائے وفاق میں بنائے ملوچستان میں بنائے تو یہ دونوں پارٹیاں ایسے طریقے سے کھل لیں گی جو ویدن کانسٹیوشن جو واحد ڈاکیومنٹ رہے گی یہ مقدس ہمارے ملک میں اس کے اندر جو ہے اپنے انٹریس کو واش کریں گے اسے باہر جا کے کسی اور کے حمایت لے کے اس کانسٹیوشن کو اور دشمن پولیٹیکل مخالف پولیٹیکل پارٹی کو دبانے کے لیے زور نہیں لگائیں گے اچھا ڈاٹ صاحب یہی بات جو ابھی چورج صاحب صاحب بھی پہل کرتا ہوں بات یہ بات میرا خیال ہے چورج صاحب نے جو وعد کی ہے اس میں وہ سفرنگ ہی جب بات کرتے ہیں نا جیسے وہ کہتے ہیں کہ اگر سرینڈر کرتے تو ذلکار علی بھٹو بھی تو دیکھے نا کہ کس طرح انہوں نے جیلیں بھگتی مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم چونکہ ان دنوں سینئر ریپورٹرز ہم فیلڈ میں ہوتے تھے تو پاکستان پیپلز پارٹی جس طرح محترمہ بیندیر کو ان کی والدہ کو کبھی سیحالہ ریشتر اس میں لے جائے جاتا تھا کبھی ڈوج کر کے کسی اور جگہ ہماری بھی بڑی دوڑیں لگتی تھی ان کے پیچھا کرنے میں کہ خبر نکالنے میں کہ کہاں کہاں پہ کیا کیا یعنی ایک ایسا عجیب قسم کا ان کے ساتھ میں سامنا دوں ڈسکریومینیشن ان جسٹس اور ظلم رواہ رکھا گیا اور وہ کبھی سوچا جائے تو یقیناً وہ ایک افسوس ناک صورتحال سامنے آتی ہے کہ کس طرح سپریس گیا گیا انہیں ہاں اس میں میاں نواز شریف کے بھی کیس میں ایک تیس بڑی حیران پر ہے وہ ایسے ایسا آثورٹی آن لو آپ بات کر سکتے ہیں کہ دیکھے نا کہ عدالتوں کا کام میں شوہد کی بنیاد پر فیصلے دے دینا ہاں یا نہ اس طرف یا اس طرف یہ تو نہیں ہو سکتا کو کہیں جی یہ یونین سیسیلیا نو ہے یہ وہ ہے مارلن برانڈو کی کتاب فرانی ماریو پوزو کی تو یہ بات تو نہیں عدالتیں کر دی نا افثانے تو نہیں لکھتی جناب آپ بالکل ٹھیک ہے عدالتوں کو غیر میں یہ سوال آپ دونوں سے کروں گا میں چوش صاحب کی طرف آگے پھر آپ سے یہ سوال پر جوال لوں گا اب ہم جارے ایک بریک پر جی ناظرین ہم جائیں گے ایک بریک پر بریک کے بعد دوبارہ حضرت خدمت ہوں جی بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں چوش سجاد نظیر صاحب بٹو شہید آوارڈ کمیٹی کے چیف آرگنائیزر پنجاب اور دوسرے مہمان ہمیں جنہوں نے سکائپ پر جوائن کیا ہے وہ ہیں ڈاکٹر پروفیسر آمان اللہ تو بات چیز یہ چل رہی تھی کہ یہ پارٹیز نے کچھ سفر بھی کیا پر بات ہوئی جی چھوڑے سجاد نظیر صاحب آپ کو بات کر رہے تھے پھر میں ڈاٹر صاحب جاؤں جاؤں میں ڈاٹر صاحب کی ہمارے محترم ہیں میں چھوٹا سا جو ان کو یہ بتا رہا تھا کہ سولی طور پر تو یہ ہی ہوتا ہے نا کہ اگر آپ گئے ہیں واپس آئیں اپنے آپ کو کلیر کریں ہمارے ایک پیپلز پارٹی کے بہت بڑے اچھے لیڈر بڑے پرانے لاہور سے آصف آشمی صاحب تھے انہوں نے اتنی دیر ملک سے باہر رہے ہیں ان کی وہ چلے گئے تھے ان کے ورنٹ نکلے واپس آئے تین سال جیل میں بیٹھے رہے انہوں نے اتنے کیسز ان پر ڈالے انہوں نے فیس کیے اور اب وہ الحمدللہ وام میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اچھے طریقے سے سب کیسی سے بڑی ہوئے ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ایک اس سے ایک اگزیمپل بنتی ہے پاکستان میں کہ یہ یہ لیڈر یہ یہ بندہ اگزیمپل ہے یہ نواز شریف صاحب ایک اگزیمپل ہے ایک لیڈر ہے اپنی پارٹی کے ہیڈ ہیں تو ان کو چیزیں اگزیمپل جب وہ بنائیں گے تو وہ نیچے تک چلیں گی تو ایسی بات نہیں ہے کہ ٹھیک ہے وہ ایک پلیٹیکل ہے ہم نے ان کو پرائم امنیسٹر بنایا شباز حریف صاحب کو پندرہ سال پندرہ مہینے کے لیے ان کو بالکل زیرو سے اوپر لے کے گئے ان کو بڑے اچھے طریقے سے ہم نے ان کے سسٹم چلے انہوں نے دوبارہ سٹینڈ کیا ان کو تو جب یہ بندہ دوبارہ سٹینڈ ہو جائے تو جنہوں نے کیا ہوتا ہے ان کو یاد رکھنا چاہیے بھولنا نہیں چاہیے زرداری صاحب اگر کسی کو سٹینڈ کر سکتے ہیں تو الحمدللہ وہ ایک منجے ہوئے سیاستان ہے پوری دنیا کے ناٹ ان پاکستان تو وہ ان کو پتا ہے کہ ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے اور انشاءاللہ وہ ڈیل کریں اچھا ڈٹس آب ایک تو وہی جو باتیں ہم کہہ رہے تھے سفرنگ کیا آگئی پھر آگیا وہ جو عدالتوں کے فیصلے جو نواز شریف کے کیس میں آئے اور اس میں ان کو افسانوی رنگ دیا گیا جناب یہ بات بالکل ٹھیک ہے یہ انفرچونیٹ ہے کہ پولیٹیکل نظریات کی بنیاد پہ لوگوں کے خلاف مقبمے بنایا جائے یا اکثریت رکھتے ہوں تو ان کو گورنمنٹ سے کیک آؤٹ کیا جائے یہ نائنٹی تری نواز شریف والے کیس میں سپریم کورڈ نے اسمبلی جب بحال کی تھی تو اس میں لکھا یہ بات کہ یہ انفرچونیٹ ہے اور جو آسمہ جلانی کیس ہے اس میں تو لکھا کہ جو لوگ حکومت پہ ناجائز قبضہ کرتے ہیں ووٹوں کے بغیر تو وہ یوزر پر ہوتے ہیں غاصب ہوتے ہیں تو اس میں تمام سارے لوگ پاکستان کی میجارٹی متفق ہے لیکن اب یہ پرپس ایزیلی تو اچیو نہیں ہو سکتا تو یہ سیاسی جماعتیں آپس میں ہی مل کے تیسری پارٹی کو نام موقع دیں آپس میں اعترام کا رشتہ بڑھا دیں پولٹیکل رنگ کے اندر رہتے ہوئے کانسٹویشن کے اندر رہتے ہوئے قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنی کوشش کریں ہم نے پاکستان جب پڑھایا تو آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے ہم نے مخالفت کی ہماری تحریک میں لوگوں نے خامخواہ جیلوں کو یا تحریک اتم اعتماد کی طرح کی چیزیں نہیں کی لیکن ہم نے دیکھا کہ ہمارے ہاں پاکستان میں بل بھی پھاڑے گئے سویل نافرمانی کے علانات بھی کیے گئے جبکہ یہ جو دو بڑی پارٹیاں ہیں جن کو بار بار سیو کرنے کے لیے بلایا بھی جاتا ہے تو یہ ان کو انکلوسیو ہونا چاہیے اور ماضی کے ان تجربات سے سبق سکھنا چاہیے اور ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہے ہم اسے ڈیسون کرتے ہیں اور ان تلخیوں کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے اور جہاں تک انہوں نے بھائی جان نے سوال کیا کہ اس طرح میاں صاحب کو ٹریٹ ہونا چاہیے تھا تو یہ تو انفرچنیٹ اگر ایک دور میں ہوا ہے تو ایک انفرچنیٹ ایونٹ کو دوبارہ تو نہیں دورانا چاہیے لہٰذا میں آپ کے علم میں لاؤں گا میاں صاحب کہ جب پارٹی کے حکومت آئی دوہزار آٹھ میں دوہزار تیرہ تک تو پلٹیکل کارکن کوئی بھی جیل میں نہیں تھا اور میاں صاحب کی جب حکومت آئی تیرہ سے اٹھارہ تک کوئی بھی پلٹیکل پارٹی کا نظریات کی وجہ سے جیل میں نہیں تھا لہذا اب یہ دونوں پارٹیاں اگر ملک پہ مہربانی کریں جہاں جہاں بھی یہ حکومتیں کریں یا سٹرانگ اپوزیشن پروائیڈ کریں ہمارے ملک پہ یہ مہربانی کریں کہ ہمارے ان ڈیمکریٹک ویلیوز کو اور ہمارے ڈیمکریٹک اسلامی کانسٹیٹوشن کو جس کا نعرہ لگا رہی ہیں پارٹیاں وہ ہمیں کچھ بیسٹ دینے کی کوشش کریں تاکہ جس عذاب میں ہم فسے ہوئے ہیں مہنگائی کے یا ڈیٹ کے یا انٹرنیشنل افیرز میں تو ہم ہمیں یہ نکالے مل کے ٹھیک اچھا اے یہ ڈاٹس آم نے یہ بات اچھی کہ میرے حال کہ نو مور پریزنر آف کانشنس وہ جو ہوتا تھا کہ ضمیر کے قیدی یہ اختلاف ہے وہ تو ہر چارٹر آف ڈیمکریسی میں ان دونوں پارٹیوں نے ایک بڑا اچھا مچور بہیوئیر شو کیا تو آپ میرا خواہل ہے کہ ایک چارٹر آف اکانومی جسے ہم کہہ رہے ہیں ویسے تو اتنا زیادہ زبان زدہ عام ہو گیا ہے کہ لوگ آپ بریت محسوس کرنے لگ پڑے ہیں اس لفظ سے لیکن یہ ہے کہ وہ اس طرح کا ایک آپس میں سمجھوتا بھلے وہ خاموش سمجھوتا ہی ہو ان سائنڈ ہی ہو ایک انڈرسٹینڈگ ہونے جی ایک ریٹر تمام پارٹیز میں کہ جی ہم نے اناد ہوا کے جس طرح بھی بات کی کی ڈاٹ صاحب کی طرف سے کہ تھرڈ پارٹی نہ آجائے تو ڈی ریل نہ کر دے سسٹم چارٹر آف ڈی موکریسی نے کافی آتا کوئی چیز کو روکا اس تینڈینسی کو رسٹ کیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کیا میرا خواہل ہے اب تو کچھ پارٹیز میں آپ یہ جو پرانی پارٹی ہیں یہ تو کافی مچور ہو گیاں ہو یا ہونا چاہیے کم سے کم میاں صاحب اس میں یہ ہے کہ ای ٹھنک میرا خیال ہے ایک سال پہلے یہ چیز چارٹر آف اکانومی کے اوپر ایک بنایا تھا اس گورنمنٹ نے اور بیٹھ کے انہوں نے انوائٹ کیا تھا پی ٹی اے کو بھی انوائٹ کیا دوسری تیسے لوگوں کو انوائٹ کیا کے بیٹھے لیکن پی ٹی اے شاید ایک پلیٹیکل جماعت نہیں ہے تو انہوں نے چیز کو مناسب نہیں سمجھا انہوں نے اس میں آ کے ساتھ نہیں دیا تو برحال یہ چیز ہونی چاہیے ملک کے حالات اس طرح جیسے اب دیکھیں اگر ہماری عوام کو ہماری لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے آپ سٹڈی کریں تھار کول کو تھار کول کو اگر آپ سٹڈی کریں گی جو سندھ گورنمنٹ کا اس وقت پروجیکٹ چل رہا ہے اگر اس پہ پوری توجہ دی جائے تو بجلی کا ریٹ کیا آ جائے گا پانچ چھے روپے تک آئے گا میں نے دیکھا سارا ان کو سٹڈی کیا ان کی ویڈیوز دیکھیں ہیں اور اتنا زبردست پروجیکٹ ہے اگر وہ سی پہ سارا تو وہ کہیں پہ رکا ہوئے نہیں چل رہا ہے چل رہا ہے سٹارٹ ہو رہا ہے لیکن اس پہ کچھ پرابلمز آ رہی ہیں پنجاب میں جب وہ کولا آتا ہے تو اس طرح آنا چاہیے اس طرح آنا چاہیے کوئی اس طرح کر کے چیزیں چل نہیں ہیں لیکن وہ بڑے اچھے طریقے سے چل رہا ہے اس طرح کے بہت سارے پروجیکٹ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہوئے ہیں ابھی بلاول بٹو صاحب زرداری صاحب نے اپنے پندرہ مہینے کے ٹنور میں جتنی محنت کی ہے از ای فارن منسٹر آئی تک کسی نے نہیں کی جیسے کہ کوئی لینڈ مارک ان کا کوئی اچیومنٹ اس میں اچیومنٹ سی جی دیکھیں وہ جو چائنہ کے ساتھ سی پیک کا دس سال کا جو کمپلیشن ہونے کے بعد انہوں نے بیٹھ کے اس کو نیا سٹکچر دیا نئے سسٹم بنائے اور انہوں نے انہوں نے اس پہ ڈسکس کی ساری کی ساری فیٹ اف جو گریل اس سے نکالا گیا ہے ان کی محنت کی انہوں نے جا کے اس کو اس پہ ور کیا اور اس کو نکالا اور سب سے بڑی چیز جو لوگوں کو شاید بڑی کم اویرنس ہے بلاول بٹو زرداری صاحب نے ایک جو منٹائزیشن ہوتی ہے فیس بوک پہ ہمارے بچے چھوٹے یانگ سٹر یہ سارے اس کے اوپر اپنے پیسے کماتے ہیں اور اس کے اوپر وہ لوگوں کو جو اپنے ساتھ ہٹیچ کر کے ایک میٹا ادارہ اس سے جا کے ملے اور پاکستان کو یہ رائٹ دلوائے کہ وہ بچے میکسیمم اس پہ کام کریں اور اس سے ارننگ کریں یہ جو چیزیں ہیں یہ ایک بہت بڑی چیزیں ہیں جیسے ویزا آن آرائیول انہوں نے کروایا اور فری ویزا کروایا ایران کے لیے اچھا زیارات کے لیے عراق کے لیے یہ بھی چیزیں ان کے انہوں نے گے شپیشل گے جا کے انہوں نے یہ چیزیں پاکستان کے لیے کی اور پاکستانیوں کے لیے کی تو یہ بہت بڑی چیز ہے اور پھر سب سے بڑا ان کو جو اوارڈ جو سب سے بڑی ان کے چیمنٹ تھی کہ سیونٹی کنٹریز کے جو فارن منسٹر کے منسٹر تھے دنیا کے ٹاپ سیونٹین کنٹریز کے فارن منسٹر کے چیر کیا ان کو ہیڈ کیا اور ینگ سٹر وہ فارن منسٹر تھے یہ بھی پاکستان کے لیے عزاز ہے انہوں نے تو اس طرح کے عزاز اور اپنے نانا کی پالیسیو کو آگے لے کے جانا ہے اور پاکستان کو بھی آگے لے کے جانا ہے اچھا ڈاٹ صاحب یہ الیکٹیبل کی آج بات کیا بلاور بھٹو صاحب نے تو وہ کہہ رہے تھے ٹھیک ہے الیکٹیبل کی اپنی اہمیت تو ہے لیکن اب پارٹیز کو اپنے نظریات اپنا سیریس کمیٹمنٹ کے ساتھ آگے چلنا پڑے گا کیونکہ دیکھیں اب میرے ہاں ڈاٹ صاحب اس چیز کی کو جائش نہیں ہے کہ اب آپ سب ازباغ نہیں دکھا سکتے لوگوں کو میرے ہاں لوگوں میں بہت زیادہ آگاہی ہے یہ بات تو اب میرے ہمیں ماننی پڑے گی کہ لوگ اب آسانی سے شاید کسی جھانسے میں نہ آئیں جی کیا کہیں گے آپ میرے صاحب یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو الیکٹیبل صرف یہ دیکھے کہ کہاں پہ حکومت میں جگہ بنتی ہے وہاں پہ جگہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ اتحاد ایکسپینڈ کرتے جاتے ہیں تو دونوں پلٹیکل پارٹیز کو تو ایک دور میں تو ان کا ماہتہ بھی ہوا تھا کہ ایک سے نکالے ہوئے بندے کو ہم فوری طور پر نہیں لیں گے ہاں یہ تو بات ہوئی ہے پارٹی پالیسی کی وجہ سے فلور کلاس کرنے والے کو اور پھر کانسٹیوشنل ایمینمنٹ تک کی گئیں کہ جو آہ کانفیڈنس اور نو کانفیڈنس اور بجٹ پہ پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دے گا تو وہ آہ پارٹی کا چیف اگر لکھ دے الیکشن کمیشن کو تو وہ سیٹ بھی دائے ہو سکتی ہے تو اس پراسس کو اور آگے بڑھا جا سکتا ہے لیکن یہ میان صاحب ایک بات جو اہم ہے وہ یہ کہ جب کولیشن گورنمنٹ میں وزارہ ہوتے ہیں تو اس میں کلیکٹیو رسپانسیبیلٹی آہ پارلیمنٹی سسٹم میں مانی جاتی ہے ایک وزیر کی کارکردی کو اس طرح الگ الگ سے آہ ہائیلیٹ کرنے کی کوشش کر کے اس کولیشن کو آہ تنہا یا ایک آہ ایک بیکار تجربہ بتانا بہت آہ زیادتی ہوگی میرے خیال میں انہوں نے کولیشن کی تھی اور مل کے محنت کی اور مل کو اس اس ان پندرہ مہینوں میں سنبھال کے رکھا اب آگے کے لیے جو آپ پوٹینشل پیش کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس میں ووٹرز کو یہ حق دیں کہ وہ ہماری باتوں پہ کتنا کو یقین رکھتے ہیں جو پلیٹیکل پارٹیز اپنے منیفیسٹو اور جلسوں میں دیں صحیح ہے اچھا نوٹ صاحب یہ آپ تو ماشاءاللہ سارے سبجیکٹس کمپیرٹیو نیلسیز کرتے رہتے ہیں یہ ڈیفیکشن کلاؤز کن کن ممالک میں ساتھا لاغ ہوا ہے جس طرح ہمارے ہاں ہیں یعنی کہ پارٹی کے منی بل میں شاید ہوتی ہے یا آگے بیچے بھی ہوتی ہے اگر اپوز کرے پارلیمنٹ میں کسی بل کو کوئی میمبر جی دو تین چیزوں پہ ہوتے ہیں وزیراعظم کے کانفیڈنس اور نو کانفیڈنس پہ اور بجٹ کے پر باقی ہے یعنی کہ اگر وہ اختلاف کر بھی لے اپنی پارٹی لائن سے تو ڈیفیکشن پلاؤز اڈریکٹ انگوک نہیں ہوتی اپنی رائے دینے کا حق ہوتا ہے اپنی رائے دینے کا جی وہ چیف ویپس ہوتے ہیں اور ویپس ہوتے ہیں جو اپنی پارٹی کے لوگوں کو کٹھا کر کے رکھتے ہیں اور چونکہ قانون جو ہے سمپل مجاریٹی افدی پریزنٹ سے بنتا ہے تو ہر پارٹی اپنے میمبران کو اسمبلی میں رکھنے کے لیے اشور کرتی ہے کہ وہ اسمبلی میں موجود رہے ٹھیک ہے اچھا چور صاحب یہ باہر کے ملکوں میں آپ تو یوگے بھی رہے باہر کے آپ پیپل پارٹی کے گلف کے میٹرلیسٹ کے بھی سینئر رہنما ہے انفرمیشن سیکٹری بھی رہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ باہر کے ملکوں میں جو ایڈوانس کنٹریز ہیں جہاں جمہوریت بڑی پنپ پنپ چکی ہے وہاں میں تو جو پرائمریز ہوتی ہیں پھر جا کے لوگوں کا انتخاب جو کن کن کو ٹکٹ دینی ہے تو وہ وہاں کو چیئرمن ویئرمن براہ راست نہیں حکم دیتا جس طرح یہاں پہ کوئی زمان پارک سے حکم آ جاتا ہے کوئی کہاں سے آ جاتا ہے اس کو جی ٹکٹ دینی ہے میں نے کی اس کو یہ وہاں تو پھر بقیادہ نیچے سے پوری آپ کی کمیونٹی یا آپ کا جو لوکل جو کانسلز ہوتی ہیں وہ فیصلہ کرتی ہیں کہ کس بندے کو ہم نے کنٹیسٹ کرانا ہے یا نہیں آن جی یہ میاں صاحب یہ آہ میڈل اسٹین گرف میں تو یہ سسٹم ہے نہیں آہا وہ دو خیر سسٹم ہی ڈیفرنٹ ہے نا وہ دو لیکن میں نے یوکے کا اور امریکہ کا دیکھا ہے سٹڈی کیا ہے یوکے میں 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 ابھی پارلیمنٹ میں بھی گیا ان کے سارے سسٹم دیکھ کے آیا ہے میں وہ تو ٹوٹل جمہوری طریقے سے جی وہ ہر چیز کو لے کے چلتے ہیں اور وہ یعنی کسی ایک فرد باہد کیا حکم نہیں چلتا نہیں کانسلر سے لے کے ان کی لسٹے تیار ہوتی ہیں ان کو کانسلر سے لے کے سٹیپ بائی سٹیپ سٹیپ بائی سٹیپ آگے لوگوں کو چلنا ہوتا ہے اس پہ ورکنگ کرنی ہوتی ہے جیسے میرا سان اللہ ویڈی ینگ سٹر اور لارڈ واجد علی خان وہ ایک 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 ایسیمپل ہے کہ وہ وہ سب سے پہلے کانسلر تھا ہاں کانسلر سے وہ پھر ایک لارڈ میر بنایاں آئی کا تو شاید وہ منیسٹر ہے نہیں وہ لارڈ میر ہے لارڈ میر نہیں ہے اچھا لارڈ ہیں لارڈ کے مینز ہیں کہ وہ ملکہ کے ساتھ ہیں اور وہ فاریور ہیں ٹھیک ہے یعنی ان کو اب ممبر اف ہاں اور وہ الیکشن پالیسی سے اب نکل چکے ہیں ٹھیک ہے وہ ان کو فاریور ہے ان کو جو عزاز مل گیا ہے وہ ساری عمر کے لیے ہے اور وہ وہ ایک سٹیپ بے سٹیپ آیا جو میں نے خود دیکھا ہے نا تو مجھے چیز کا تجربہ ہے کہ وہ سٹیپ بے سٹیپ سٹیپ بے سٹیپ اوپر آیا ہے اور الحمدللہ ان میں سسٹم ہی یہ ہے کہ ایک طریقے کار کے ساتھ وہ چلتے ہیں اور اپنے باری سے پھر آگے آتے ہیں اور جو بندہ اس میں محنت کرتا جاتا ہے وہ سٹیپ بے اوپر آتا ہے اور پاکستانی لیبر پارٹی میں کافی زیادہ پاکستانی بڑی اچھی پوزیشنوں پہ ہیں بڑی اچھی ہیں وہ تین چار لارڈز ہیں اور سب سے زیادہ لارڈز ہیں اور یہ اب انشاءاللہ شیڈو منسٹر بننے والے ہیں ادھر لیبر پارٹی کے ساتھ تو وہ ان ملکوں میں یہ رول اس طرح چلتے ہیں اچھا لارڈ صاحب یہ شیڈو گورنمنٹ شیڈو منسٹر بڑا خوبصورت ایک تصور ہے اس میں یعنی جو پارٹی اقتدار میں نہیں بھی ہوتی یا آنے والی ہوتی ہے کہہ لیں گورنمنٹ ان دا ویٹنگ ہی ہوتی ہے نا اپوزیشن وہ اپنا کام کرتی رہتی ہے متباطل منصوبے بناتی ہے تجاویز مرتب کرتی ہے یہاں تو لوگ ہم ڈھومڈم اگئی کرتے رہے تھے ہیں بیس بیس اکیس بائیس بائیس سال اور پھر اچانک آ کے دیں ہمیں اقتدار آج ملے ہمیں تو ابھی پتہ نہیں چل رہا کہ ہم نے کیا کرنا ہے تو یہ ایکسپیرمنٹ کب تک کام بھی آبرے گا ہمارے ہم یہ میں اعرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو موروسی سیاست کا تانہ دیتے ہیں وہ آہ میرا خیال ہے کہ وہ جسٹیفائیڈ نہیں ہے جی اگر جمہوریت ہی رہے تو یہ موروسیت بھی ختم ہو سکتی ہے مثال کے طور پر اندرہ گاندی کا بیٹا راجیو اور راجیو کا بیٹا ابھی راہل گاندی چار سو سے چالیس شیٹوں پہ آ گئے ہیں تو موروسیت وجہ سے ان کے ووٹ کا حق نہیں بن جاتا پرفارمنس یمیشہ ریلیونٹ رہتی ہے لہٰذا وہ یا نواز شریف صاحب کی فیملی ہو یا زدداری صاحب کی فیملی ہو یا ہر کانسٹیچونسی میں جو فیملی بیٹھی ہے اصل اصل ایشو یہ ہے کہ جمہوریت کو چلتے رہنا چاہیے اور لوگوں کو ایکنومک اور سوشل شیکل سے اور جکڑ بندیوں سے نکالنا چاہیے تاکہ وہ اپنی رائے کو صحیح طور پر استعمال کر سکیں تو لہٰذا ہمیں ان یہ جو یوکے کے مارڈلز ہیں یہ مارڈلز انہوں نے گریجولی حاصل کیے اور میں سمجھتا ہوں کہ مارڈلز دور میں ہم ان چیزوں کو اگر ایڈاپٹ کریں تو ہم ان چیزوں کی طرف بہت جلدی سے بڑھ سکتے ہیں جس میں ہم ایک شیڈو گورمنٹ اپنی پرائیمریز میں اس کا سیلیکشن اور اس کی محنت کی وجہ سے اس کا اوپر آنا یہ سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے یہ سب کچھ اس لیے ناکارہ ہوا پڑا ہے یا آہ زنگ شدہ ہے کیونکہ یہ آہ الیکشن بار بار تاتل کا شکار ہوتے ہیں الیکشن لوگوں کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتے ملزاتی الیکشن بالکل ہی آہ کئی آہ اشرے نہیں ہوتے اگر کانسٹوشن میں بھی اس کو کمپلسری قرار دیا جائے تو آہ اور سارے الیکشن ہر وقت ہوتے رہے تو یہ چیزیں آٹومیٹیکلی پرفارمنس کی طرف بڑھیں گے اچھا ناکار سب what is your forecast دکھائی کیا دے رہا ہے الیکشن تو خیر ہوئی ہوں گی اب آٹ فیبرری کو تو میرا خالق کو ڈھوگ پا لی بات نہیں ہے اور الیکشن کمیشن اور نانظر آنے والی لوگ سارے اس پہ متفق ہیں تو اب الیکشنز اتنے ہیں اکنومک اور انٹرنیشنل اور پولیٹیکل کہ ہمیں ہر صورت میں ایک فری این فیر الیکشن کے بعد ایک مضبوط گورنمنٹ کی کوشش کرنی چاہیے خاص طور پر جو سے سے جماعتیں جیت جائیں وہ ایک مضبوط گورنمنٹ کے لیے پولیشن بھی بنانی پڑے انہیں ترقی کے لیے تو وہ بنائیں اپنی ذاتی آنا اور زید کو سامنے نہ رکھیں تو میرا خیال ہے کہ ہمارا فیوچر ایک اچھے ٹرانزیشن سے گزر رہا ہے بلکہ صحیح اچھا چوری صاحب ایک ظلفکوار علی بھٹو شہید نے ایک پالسی مطارف کرائی تھی اپنے دور میں انٹیگریٹیڈ رورل ڈیویلیمنٹ پروگرام وہ اتنا زبردست تھا وہ چائنہ میں بھی اس چیز کو بڑا کامیاب تجربہ ہوا کہ جی رورل ترقی اگر کی جائے تو چونکہ ہمارے میسیز زیادہ دور تو رورل ایریا سے ہیں تو ان کو ان کی ڈیویلیمنٹ کے لیے ایک انٹیگریٹیڈ پالیسی بنائی جائے تو محترمہ بھی اس پہ میں نے دو مرتبہ ان سے ڈسکس بھی کیا تو وہ اس سے بہت زیادہ یعنی سمجھ دی تھی کہ انسپائر تھی یا نہیں لیکن ہم ہمارا اوورل ایشو بھی کچھ ایسی لگ رہا ہے کہ جیسے ہم ماسیز کو گورنمنٹ کے سسٹم انٹیگریٹی نہیں کر پاتے یہ کچھ ایسے لگتا ہے سیگریگیٹیڈ ہم رہتے ہیں عوام ایک طرف ہو جاتی ہیں حاکم ایک طرف ہو جاتے ہیں پھر آگے کوئی اوپر جا کے حاکموں میں بھی ایک لڑائی شروع ہو جاتی ہے تو یہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ اس کو کون سی پارٹی یا کون سے لیڈر لیڈ کر کے ہمیں نکال سکتے ہیں اس موراست میں تھے دیکھیں جی سب سے زیادہ تو ہماری پیولز پارٹی جو ہے وہ رولر علیہ میں ہمارے ووٹ زیادہ ایوریج آپ دیکھیں گے سندھ میں بھی رولر علیہ میں ہمارے ووٹ کی پوزیشن ہو رہا ہے شہروں میں ڈیسٹیلسٹ اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ ہمارے ووٹر کم ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے ووٹر بنے لیکن وہ اب رولرز میں سندھ میں دیکھیں جیسے میں نے تو وزٹ کیا پورا اس پر سرچ کیا میں سرچنگ کمیٹی کا بھی سا ہوں تو یہ ہمارے ہمیں جو پکچر دکھائی جاتی ہے سندھ کی وہ ٹوٹل ہی ڈیفرنٹ ہے سندھ کی اندر جائیں روڈز دیکھیں رولر زیریہ میں میں دیکھ کے سرپرائز ہوا کہ لوگوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی دکانے جو بنائی ہیں ان کے باہر ایک ایک انہوں نے یہ جو ہے سولر پینل رکھا ہوا ہے اور ایک بیٹری رکھی ہوئی ہے اس سے وہ کام چلا رہے ہیں اسے وہ وہ ہر ایک کے پاس ہی تھا یعنی وہاں کا رولرز ایریا پنجاب کے رولرز ایریا سے زیادہ ڈیویلپ دکھائی دیتا ہے ڈیویلپ اس لیے آسے میں مجھے یہ جو چیز نظر آئی ہے ڈیویلپ کی ایک نشانی ہے کہ گورنمنٹ نے ان کو پروائیڈ کی ہے وہ بجلی کی بھی بچت کر رہے ہیں اپنے بچت کر رہے ہیں اسی طرح جو رولرز ایریا کے مطلق اب چائنہ کی آپ نے بات کی ہے چائنہ میں تو بٹو صاحب کو بہت پسند کیا جاتا ہے اور وہ ان کی پالیسیز کو دیکھ کے انہوں نے اپنی پالیسیز دیا ہاں بٹو صاحب نے ان کو ائر لائنز دی اور وہ جا کے پی آئی نے ان کو سارا تیار کیا آج وہ کہاں چلے گی ہیں تو وہ رولرز کے لیے ہی تو بٹو صاحب نے جو اپنے آپ کو کو ویڈراؤ کیا وہ جو فیوڈرل سسٹم کو سارا ڈسٹرپ کیا تو وہ ان رولرز کے لیے ہی کیا تھا تو رولرز ایریا جو ہے وہ سارے لوگ ہمارے منشور میں ہیں ہمارے جو پالٹی کا سلوگن آپ نے پہلے ہی بتایا وہ اسی میں یہ چیزیں شامل ٹھیک ہے اچھا ہمارا ہمارا کونٹیٹویشن میں کوئی کمی نہیں ہے بہت زیادہ ہو گئی ہیں کام کا بجائے کہ ہم قوم کو ایک انتشار کی نفرت کی سیاست میں جھونک دیں میرا خال ہے ایس ٹائم فور ورکن یہ میرے صاحب آپ کے بات بلکل ٹھیک ہے لیکن جو چیز سب سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے آپ نے یہ فرمایا بھی کہ یہ ہمیں جو آئیکن ہیں یہ استعمال کرنے سے ٹی ویوں پہ بیٹھ کے احتراز کرنا چاہیے ہمیں پارٹیز کی بات جب ہم خود ہی شہید بنظیر صاحبہ شہید اور اس طرح کے استعمال کو باہر باہر ریپیٹ کرتے ہیں تاکہ ہم کسی کو میسید دے سکیں تو میرا نہیں خیال کہ انٹریسٹر گروپس کو یہ ٹرمنالوجی یوز کرنی چاہیے ہماری ساری سیاسی جوابوں کو اور خاص طرح پر میڈیا کو اس پہ اس پہ اپنے ریزرویشن شو کرنی چاہیے کہ وہ اپنی پلٹیکل پارٹیز کی بات کریں اور ان کے قائدین کو ہر بات میں ڈال کے تو اس طرح اپنے آپ کو طرفدار اور شخصیت پرستی کی طرف نہ لے جائے جمہوریت کی صرف اسی صورت میں پنب سکتی ہے جب ہم خود لوگ یہ اپنے رویے اور بیہیوئر بدلے اور کانسٹیٹوشن بالکل جامعہ ہے اور ہم سب سارے سبوں کے لوگ اور پرے ملک کے لوگ اس پہ متفق ہیں اور یہ واحد مقدس ڈاکیمنٹس ہے جو ہماری دار صاحب کی بات کا میں جواب دینا چاہتا ہوں جو لیڈرز کی آپ بات کر رہے ہیں انہوں نے کربانیاں دی ہوئی ہیں پورے پورے خاندان ہے اور وہ شہید ہے تو شہید کا وہ زندہ ہیں نہیں دار صاحب کا مطلب ہے ہم میڈیا پلٹ فورم پہ تاکہ ہم پیپلز پارٹی تو ایک اپنے لیڈرز کو ہی فالو کرتے ہیں آج تاکل ہم دونی کا ہمارا یہ ہے لیکن ہم نے ایک طلاش کرنا ہے آگے بڑھنا ہے لیور پارٹی کر رہے ہیں تو اسی طرح آپ آگے بھی صرف پارٹیز کی بات کریں تو زیادہ بہتے رہے ہیں بہتے تو یہ پارٹیز ہے ایس پارٹیز جو ہے اب جناب یہ ہے کہ ماشاءاللہ اس میں تو لاسٹ میسیج اگر آپ کوئی دار صاحب آپ کوئی میسیج دینا چاہیں میسیر یہی کہوں گا کہ ساری پارٹیاں مل کے ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کریں اور دموکریسی رول اف لا اور کانسٹیوشنلزم کے لیے محسس کو ساتھ لے کے میڈیا کو ساتھ لے کے اسے ایک اچھی سمت میں اسلامی جمہوری معاشرہ بنانے کی کوشش کریں جو سب پارٹیوں کا الموسٹ منشور بھی ہے جی جی میں اگری کرتا ہوں دار صاحب کی ایسے ہی ہونا چاہیے سب کو بیٹھنا چاہیے جیسے ہمارے لیڈران کا زرداری صاحب کا کلیہ یہ ہے کہ ٹیبل ٹاک کی جائے بیٹھا جائے بیٹھ کے سارا کچھ خال نکالا جائے بیٹھنے سے سارے خال نکلتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی پاکستان ترقی کرے گا اور بہت زیادہ آگے جائے گا یہ آہ الحمدللہ یہ خطہ جو ہے وہ بڑا ذرخیز ہے جو اسی پوزٹیو نوٹ پہ جناب ہم اپنا پروگرام کنگلیوڈ کرتے ہیں آپ کا بہت شکریہ ڈاٹر امانولا صاحب کا شکریہ انہوں نے ٹائم نکالا تو ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو ہوگی تو سارا نوبل وعبی ساری بات کا ہے کہ ہم سب نے مل کر اس ملک کو سوارنا ہے اس کی تقدیر کو سوارنا ہے اور نفرتوں سے یہ قدورتوں سے پاک ایک معاشرہ قائم کرنا ہے اگر معاشرہ صحیح ڈگر پہ چلے گا تو ماشد بھی صدرے گی اور اس میں ہم نے یہ جو انا ان نفرتوں کو ایک دوسرے کو اونچا نیچا کہ اس جنگ سے باہر آنا ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے میزوان کی ہے سیفر امان کو اجازت دی گئے اللہ نکے بات